عید الازحار کے لیے بنائیں گے بہت سپیشل قسم کے کباب کباب تو آپ نے بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن یہ والا کباب آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا جو کباب میں نے بنایا ہے یہ اندر سے جو ہے بلکل جوسی ہے اور باہر سے خریسپی ہے بہت ہی مزے کا ہے اور اس کباب کو آپ بنا سکتے ہیں مٹن کے ساتھ یا بیف کے ساتھ میں اس کو بنا رہا ہوں مٹن کے ساتھ تو چلیے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو مٹن کا کیمہ اس کے اندر بلکل بھی فیٹ نہیں ہے کیمہ کو میں نے بارک کر لیا ہے اچھے سے اور یہاں پہ اس کے اندر پیاس شامل کریں گے تقریباً آدھا کلو پیاس ہے اس کا پانی نکال کے تقریباً یہ ایک پاو رہ جاتا ہے پیاس کو بارک کاٹ کے اس کو اپنے اچھے سے نچوڑ لینا ہے کپڑے کی مدد سے اور اس کے اندر لیسن شامل کریں گے ہم یہاں پہ ادھرک شامل کریں گے یہاں پہ ایک ایک ٹیبل سپون اور یہاں پہ اس کے اندر چوپ کیا ہوا دھنیا بھی شامل کریں گے فریش دھنیا یہاں پہ میں نے لیا ہے اچھے فلیور اور ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ پودینہ بھی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے اندر سبز مرچیں دو سبز مرچیں ہیں اس کو میں نے بارک باری کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تین سے چار چمچ دہی کو اپنے کسی چھنی میں ڈال کے اس کا ایکسٹرا پانی نکال دینا ہے اور اس کو سکھا کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے پیسا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے سابت زیرہ ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے لال مرچ پورٹر ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے اور ایک ٹی سپون یہاں پہ میں دنیا پورٹر ایڈ کر رہا ہوں آدھا ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ پورٹر ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون یہاں پہ اجوائن ایڈ کریں گے اس کے اندر اور یہاں پہ دنیا ایڈ کریں گے ثابت دنیا جو ہے دو ٹیبل سپون ہے اس کو میں نے ہاتھوں میں مسل کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کباب کو سوپٹ بنانے کے لیے اور اس کے اندر اچھی سی چمک لانے کے لیے چوتھائی ٹی سپون یہاں پہ میں میٹھا سوڈائیٹ کروں گا آخر میں یہاں پہ ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ مسالے جو ہیں اس کی اچھے سے مکس کر لینے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو نیچے کیمہ ہے اس کو کیمہ سمیت آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے عید الازحا کے لیے بکرائید کے لیے میں نے بہت ہی شپیشل شپیشل قسم کی ریسپیز اپروڈ کی ہے جو کہ میں نے بنائی ہے مٹن کے ساتھ میں نے بنائی ہے بیف کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کو میں نے کیمہ کے اندر اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی بائنڈنگ کے لیے اس کے اندر آٹا یوز کرتے ہیں آدھا کپ یہاں پہ میں نے آٹا لیا ہے نارمل گھر کا جو آٹا ہوتا ہے گندو مولا وہ میں نے اس کے اندر استعمال کیا ہے آٹے کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل ایک جان کرنا ہے اس کے اندر اچھے سے میں نے مکسنگ اس کی کر لی ہے اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے اس کے اندر میں کوئلا لگاؤں گا اس سے اس کے اندر بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا جس طرح کے باربی کیو کا ہوتا ہے بس اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو ڈکنیاں پہ ہٹا لیتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہیں اچھے سے اس کے اندر جو ہے سموکی فلیور آ گیا ہے کوئلے کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے تاکہ کباب جو ہے اندر تک اچھے سے پک سکے تو بس ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر آئل ایڈ کرنا ہے یہاں آپ گھی بھی میلٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں گھی آئل کو آپ نے اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے اس کی اور صرف دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو فریج کے اندر رکھنا ہے کیونکہ کیمہ کو بار بار گوندنے سے کیمہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جیسے کہ گرمی ہے کیمہ تھنڈا رہے گا تو اس کے اندر جو ہے کباب بہت ہی اچھے سے بنیں گے تو چلیے اس کو دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو دس منٹ کے لیے میں نے اس کو فریج کے اندر رکھ دیا تھا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے کیمہ اب بس ہاتھ کو آپ نے گھیلا کرنا ہے منچہ اس کے اپنے کباب بنانے ہیں بس ہلکا سا آپ نے اس طرح سے پہلے کیمہ کو پریس کرنا ہے اس کے اندر جو ائر وغیرہ ہوتی ہے یعنی ہوا وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جائے تو پھر بہت یہ سانی سے اس کے جو کباب ہے وہ بن جاتے ہیں اور یہ کباب کبھی بھی نہیں کھلتے سارے کبابوں کو اس طرح سے آپ نے تیار کر لینا ہے بس اس کو اب آپ نے فرائی کرنا ہے میڈیم آج پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے تین سے چار منٹ لگیں گے ایک سائٹ کو فرائی ہونے میں اور آپ نے اسی طرح سے اس کی سائڈیں چینج کر دینی ہے تو کباب ہمارے اچھے سے دونوں سائڈوں سے فرائی ہو گئے ہیں بس اچھا سا گولڈنگ سا کلر آجے اس کے اوپر تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے کباب جو ہے واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ چھوٹے بڑے بزرگوں سب کو پسند ہوتے ہیں تو بکرہ عید پہ آپ نے میری ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے عید کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم بناتے رہیں گے آپ کے لیے بہتی سپیشل قسم کی ریسپی کباب کی ریسپی یہ اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمارے چینج کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک بھی کر دینا ہے اور بیل ایکن پر بھی پریس کر دینا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکس ریسپی کے لیے اللہ حافظ